خون کو پتلا کرنے کا طریقہ بتا دے میرے محترم بھائیوں خون کو پتلا کرنا انتہائی آسان ہے اور یہ جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں نا بلہ یہ تین چیزیں استعمال کرو پہلی چیز ادرک لحسن پدینہ ناردانہ یہ دنیا کی واحد وہ چٹنی ہے جو سب سے زیادہ خون کو پتلا کرتی ہیں اور اس کو نا قرآن کے گارڈنگ سمجھو جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروع ملے گا وہ کون سا ہے وہ کیا ہے زنجبیل ادرک کسے کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو جنتیاں کو تیب تر تیب ملیں گے وہ کیا ملیں گے رومان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ نہ کرنی ہوتی میں کبھی لسن نہ چھوڑتا فرشتوں کو لسن کی بھو اچھی نہیں لگ ستر بیماریوں کی شفاہ ہے واللہ سب سے زیادہ خون اس سے پتلا ہوتا ہے ادرک لسن پدینہ انار دانا برابر مقدار ملو حسب زائقہ سبز میرچ اور کالی میرچ ڈال لو اس کو رگڑ کے چٹنی منا لو میرے محترم بھائیوں ہر کھانے اچھا آ سے پچاس سال پیچھے جاؤ لوگ کھانے میں اس کو استعمال کرتے کے نہیں کرتے تھے ہر گھر والے اس سے استعمال کرتے تھے ایک تو یہ چٹنی استعمال کروں دوسرے نمبر پہ یہ جو کلونجی اور میتی دانے کا پانی ہے واللہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کلونجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سواہ ہر بیماری کی شفاہ ہے جو مجھے جانتے ہیں واللہ میں اپنے ہر مریض کو یہ تینوں چیزیں کھانے کو کہتا ہوں کلونجی میت دانے کا پانی صبح دوپیر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہ لے لو ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹنی صبح بھی شام بھی اور اس کے ساتھ دس سبزیوں کا صلاح ایک پاؤں صبح بھی لو شام بھی لو اگر دس سبزیاں نہیں ہوتی تو جتنی ہوتی ہیں اتنی لے لو تیسرے نمبر پہ گائے کا دودھ لو اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچنی آدھی چائے کی چمچ سونگ دو سبز علاچی اور دو لاؤ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ اگلا دور پونا رہ جائے مغرب کے ٹائم اس کو مٹی کی ہانڈی میں اوبالو اور سونے سے پہلے اس میں میرے محترم بھائیو شہد ملا کے پیو اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو اس میں ایک چھٹکی صرف زافران ڈال لو واللہ خون کو ایسا صاف سترا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے